ہمارا جو بپن راوت تھا اچھی پو خریب آدمی سب سے پہلے گھبرانہ میں ہمارا جو بپن راوت تھا اچھی پو خریب آدمی کہتا ہے وہ جیسے جی آرٹلری ہوتی ہے انجنئنگ والے ہوتی ہیں ایسی ایک ہمارے چھوٹا وہ ان کی جو نئی کمانڈز ترتیب دے رہے ہیں ویسٹین کمانڈ اور نورڈن کمانڈ دو ہی ہیں ظاہر ہیں چائنا کے ساتھ اور باقی اس طرف تو ان کی کمانڈ جنہاں جس طرح اسٹرکچر ہے ان کا جو بھی تو انہوں نے کہا جی وہ اس میں تو اسی طرح سے ائر فورس آتی ہے جیسے ہوتا ہے کہ جیسے گاڑی کے سٹیپ نہیں نہیں ہوتی تو ائر فورس نے آگے سے ان کے ریاکٹ کی ہے اور ان کی ائر فورس نے پھر اس کے بعد مطلب میں انہی کے میڈیا کو دوبارہ کوٹ کروں یہ بڑی انیوزل تھی بات ہے کہ اس مرلے پہ اختلافات نہیں نہیں اس مرلے پہ آپ اس طرح کی بات ہی نہیں کرتے دیکھیں نا انٹی ٹی وی انٹی ٹی وی انہی 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 کا میڈیا ریپورٹ میں اپنی بات ہی نہیں آفٹر آہ سوری انٹی ٹی وی کیا کر رہا ہے آفٹر دیفینس چیف کاؤز ائر فورس سپورٹنگ آم ائر چیف رسپونٹس ان کے جو ائر فورس کی چیفہ انہی نے رسپونٹ کیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد زی ٹی وی خبر دے رہا ہے کہ ائر فورس ویٹرینس کریٹیکل آف آہ انڈین ائر فورس بینگ سپورٹنگ آم ریمارک بائی سی ڈی ایس بپن راوات ان کو بپن راوات جی کو شاید انتاظہ نہیں ہے کہ آج کی دنیا میں ائر فورس کی دنیا یہ جو آپ کی سائبر سیکیریٹی اور یہ سارا کچھ اس پیس یہ سارا کا سارا جو ائر فورس کو دیا ہوا ہے دنیا بھر کے عمومی طور پہ جو کمانڈز کام کر رہی ہیں اچھا اور تو اس کے بعد یہ انہوں نے دیا ایک عجیب و غریب قسم کا اور انڈیا ٹوڈے جو ہے وہ پھر خبر دے رہا ہے کہ نوٹ انڈرسٹینڈنگ انڈین ائر فورس کی انڈینجر نیچل سیکیریٹی ریٹائیڈ ائر وائس مارشل عجیب و غریب ان کے جو ہیں وہ وہاں پر ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے بپن راوات صاحب نے یہ کھڑا کر دیئے دوسری جو بات ہے دوسری بات important اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر آم کل تقالبا برطانوی افواج بھی نکل جائیں گی برطانوی افواج آہ افغانستان کو چھوڑ دیں گی سفارت خانہ ماں رہے گا لیکن سفارت خانہ کی جو سیکیورٹی ہے وہ کانٹریکٹرز دیکھ رہے ہیں غالبا تو برطانوی افواج بھی چلی جائیں